میرے نے کل بھی کہا تھا میں آج بھی مانتا ہوں کہ ایک سے زیادہ بندے ہیں یہ ڈھونڈا کام انمیسٹیگیٹرز کا میرہ نہیں ہے خان صاحب نے بھی کہا ہے انہوں نے کہا ہے کہ سنکرونائز اگر ہو جاتی تو میں گیا تھا اب دوسری بات یہ ہے کہ نیچے سے دو خول ملے ہیں بڑی گن کے جو گارڈز کے پاس ہوتی ہیں نو خول ہیں اس کے نائن ایم ایم کے نائن ایم ایم والے تو یقینی طور پر اسی کہیں نوید کے جو سکفل ہے بیٹوین دا کلر اینڈ ٹو پیپل ایک معظم اور ایک جو وہ دوسرا تھا ابتسام اس کے بیچ اگر تو وہ سکفل ہوتے پر گولی لگتی ہے سینے میں لگتی بازو میں لگتی رہان میں لگتی وہ سر میں اوپر تھے کیسے لگ گئی تو یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ وہ کس کی گولی کا شکار ہوا معظم جو بچارہ اپنے تین بچوں کے ساتھ بہت چھوٹی عمر کے بچے ہیں وہ دیکھنے کے لیے آیا تھا یہ سوال جواب طلب ہے تو امید ہے کہ جب انویسٹیگیٹرز اس کو دیکھیں گے تو یہ مدعہ بھی کھلے گا کہ اس کا گندل کا مرد کلر کون ہے ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ جو اس کے مذہبی انتہا پسندی کی جو بات ہو رہی ہے دیکھیں یہ سارے لنکس اسٹیبلش کیے جا سکتے ہیں کیا وہ خود سے موٹیویٹڈ تھا یا اس کو کسی نے موٹیویٹ کیا اس کی لنکیج کن لوگوں کے ساتھ ہے اس کے پچھلے دن کس کے ساتھ گزرے ہیں ابھی یہ بھی مجھے بے تکی بات لگتی ہے کہ کیسا شخص جس کے پاس جس کا گھر آپ نے دیکھا ہے دائی مرلے تین مرلے گھر میں رہتا ہے وہ اور وہ بیس ہزار پر کا پسطول خرید رہا ہے کس نے لیے پیسے اس کو پسطول کے تو قیمت کازار ہے اس سے کہیں زیادہ ہے میں کہہ رہا ہوں بیس ہزار چلیں میں یہ بلکل ماننے کے لیے تیار ہوں کہ وہ اکیلا نہیں ہے بس میں جو نہیں مان رہا ہوں وہ یہ ہے کہ وہ جن کو ہم ساتھ ملوث کر رہے ہیں اس کے علاوہ بھی آپشن پر غور ضرور ہونا چاہیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ مقدمے کی صحیح انداز میں یعنی ترتیش ہو آپ کچھ کہہ رہی تھی نہیں بلکل میں یہی کہہ رہی تھی کہ بلکل یہ ہونا چاہیے ایک رائے جو ہے وہ یہ بھی آ رہی ہے کہ ایک بندہ تو آپ کے پاس موجود ہے جس کو آپ نے پکڑا ہوا ہے پھر اگر جس طرح خان صاحب کا سٹیٹمنٹ جو ہے بڑا بڑا حمیت کا حامل ہے ان کے اوپر جو ہے وہ حملہ ہوا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ اگر سنکرنائز ہو جاتا تو میں تو جو ہے وہ گیا تھا اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے جو ہے وہ بچت ہو گئی ہے تو اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ پھر وہ شخص جو ہے وہ کہاں ہے کون ہے یہ سارے سوال یہ نشان عائشہ اس بے تکی بحث میں چپے چپ رہے ہیں یعنی جو حقائق ہیں اس پر بات نہیں ہو رہی ہے جو اس پر اس کو بنیاد بنا کے سیاست کرنی ہے اس کے اوپر بات ہو رہی ہے ایک تو میری یہ درخواست ہے جو انویسٹیگیٹرز ہیں ان سے بھی جو کنسرن پارٹیز ہیں ان سے بھی حکومت چاہے پنجاب کی ہے چاہے سینٹر کی ہے ان سے بھی کہ خدا کے واسطے کہ اس کے حقائق کو نہ رولنے دیں سچ سامنے آنا چاہیے جس سے آنے والے دنوں میں لوگوں کا بھلا ہوگا اور دوسری بات جو ہے جو میں اور آپ بریک میں ڈسکس کر رہے تھے وہ یہ تھی جب خان صاحب ٹھیک ہو جائیں گے جو اللہ کرے کلی ہو جائیں جب دن جلدی بھی ہو جائیں اب انہوں نے کہا کہ میں پھر سرکوں پر ہوں گا اور اسلام آباد کی کال دوں گا اسلام آباد کی کال کس نویت کی کال ہوگی کریکٹ میرا خیال یہ ہے کہ یہ اب اتنا طویل نہیں ہوگی کال کہ آپ آٹھ دن میں وہاں پہنچیں گے دس دن میں وہاں پہنچیں گے وہ مارچ کا آغاز کریں گے چاہے لاہور سے کریں چاہے پیڑی سے کریں مجھے تو ایسا ساؤن کیا جیسے اسلام آباد ہی بلائے جائے گا کریکٹ اگر وہ ہونے جا رہا ہے تو پھر لوگ بہت آئیں گے اچھا آئیں گے کوئی اس کے بارے میں دو رائے نہیں ہیں ٹھیک ہے لوگوں کو نہیں روک سکتے آپ خان صاحب کے پیچھے آنے سے کیونکہ لوگ ابھی بھی بلیف کرتے ہیں کہ وہ مسیحہ ہے کوئی دو رائے نہیں ہیں اس کے بارے میں کوئی انڈر اسٹیمیٹ نہیں کر سکتا کہ لوگ ان کے ساتھ نہیں تھے میں بالکل یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کا لانگ مچ کسی بھی طرح سے ناکام تھا آپ کے ساتھ میں نے پروگرم کی ہیں آپ کو پتا ہے ہم نے ہمیشہ کہا کہ لوگ تو ان کے ساتھ ہیں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو آپ کے موں سے لفظ نکلیں گے بس وہی آخری الفاظ ہیں یہ دنیا میں کہیں نہیں ہوتا اب آ دیکھئے ہم نے بڑے خوفناک قسم کے مناظر بھی دیکھیں ہیں اور ابھی بھی جو خان صاحب نے ہے بلکل یہ نہیں کہا کہ آپ امن اومان سے گھروں میں بیٹھ جائیں ایک کال تو بہرحال ان کی طرح جالب سے دی گئی انہوں نے کہا آپ کا آئینی حق ہے آپ نے اتجاج کرنا ہے تو اب ہوگا کیا سب سے جو مناظر ہم دیکھ رہے ہیں وہ آگے کانٹینیو ہوں گے سیچویشن کچھ بہتر ہوتی بھی آپ کو نظر آ رہی ہے کہ جو سیکیورٹی فورسز ہیں وہ ذرا جو ہے وہ گھیرا تنگ کری ہم نے دیکھا بہت ساری جگہ جو ہے وہ کلیر بھی کرائی گئی تھی اب یہ جو خان صاحب نے کہا دی اس کے بعد اب کیا نظر آ رہا ہے دیکھئے میں وٹنس ہوں بہت سے سنگین ہوریبل بڑے بڑے کامیاب ایجیٹیشنز ہوتے میں نے دیکھے ہیں میں نے رپورٹ کی ہیں میں نے انیلائز کی ہیں یہ خان صاحب جس کو جاری رکھنا چاہتے ہیں یہ ضرور تھوڑی دیر جاری رہے گا لیکن یہ الٹیمیٹلی دم توڑ دے گا اس لیے کہ کوئی بھی قوم کوئی بھی گھرانہ کوئی بھی لوگ ساری زندگی اتجاج نہیں کر سکتے یہ کبھی نہیں ہوا اتجاج جو ہے وہ مہینوں اور سالوں پر نہیں ہوتا اتجاج دنوں میں اور گھنٹوں پر ہوتا ہے ریجسٹر کرنا ہوتا ہے کہ لوگ فلاں چک کے ساتھ ہیں آپ نے لانگ باند شروع کیا لوگوں کو پتہ چل گیا کہ لوگ آپ کے ساتھ نکل رہے ہیں آپ نے اسلامباد کی کال دی آپ اسلامباد جاتے ہیں ضرور آپ کا رائٹ ہے کہ آپ وہاں جائیں لیکن جو جگہ مقرر ہے وہاں جا کے آپ دس دن پندہ دن بیٹھ کے اتجاج کریں تقریریں کریں جو مرضی کریں لیکن جو آپ کے اندر آوازیں اٹھ رہی ہیں آپ نے دیکھا نا وہ منسٹر صاحب کیا بیان دے رہے ہیں مندوک ہاتھ میں لے کے سنا اللہ ہمارے ہیں مندوکوں کے ساتھ is that a way is that sensitivity is that sense is that maturity ایک منسٹر لیول کا آدمی جو ہے وہ یہ کر رہے ہیں کس ملک میں رہتے ہیں یہ ریاست دو جانا ہے یا کوئی ملک ہے it's not an african republic آپ مجھے بتائیے کیا ایک پروینشل منسٹر کے لیول کا آدمی اس طرح کا بیان جاری کر سکتا ہے ہوا اور آپ سمجھتے ہیں کہ وہ بلکل ٹھیک کر رہا ہے میں تو نہیں سمجھتا ایسا کہ وہ ٹھیک کر رہا ہے میں تو اس کو برے تیارت کرتا رہا ہوں گا میں بتا رہا ہوں آپ سے کہ مجھے توقع یہ تھی کہ خان صاحب کی sagacity ان کی wisdom اس چیز کی متقاضی ہے کہ آج وہ اپنے ورکر سے کہتے کہ be peaceful مجھے ٹھیک ہو لے رہے میں پھیر ہوں گا آپ کو پھر میرے ساتھ ہوں گے ہم پھر اپنا مشن پورا کریں گے لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں ترہا سبتال میں ہوں تو آپ کھائیں جوتیاں جوتیاں تو پڑھنی ہوں شروع ہو گئی نا کراچی میں پڑھنی وہ تو کہہ رہے ہیں کہ جب تک کتینوں لوگ سٹیپناپ نہیں ہوتے تب تک آپ نے اتجاج کرنا ہے پہلی بات تو میں آپ کو لکھ کے دینے کے لیے تیار ہوں کہ یہ نہیں ہونے جا رہا بھول جائے آپ یہ کہ ہوگا یہ میں اپنے بہت ہی انتہائی respectable جو followers ہیں چلیں کتنی دیر ہو جائے گا ان کو میں بتا رہا ہوں کہ یہ نہیں ہوگا ابھی تو خان صاحب نے کہا ہے ان کتنے followers اتنے لوگ ان کے پیچھے ہیں تو بس پہلی بات تو سیاں کچھ دیر تو ہوگا کتنی دیر ہوگا دیکھیں میں پھر آپ سے کروں اور آج کیا ہوا لاہور میں گورنر آس پر چلائی ہو گئی آپ کا حیال ہے اچھا ہوا نہیں اچھا ہوا کوئی سین آدمی نہیں کہے گا اچھا ہوا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد پشاور میں کیا ہوا وہ ٹھیک تھا وہ جو گاڑیاں روکی گئی وہ ٹھیک تھیں اور آپ داد دیں ان کی patience کی کہ کوئی reaction نہیں تھا وہاں مجھے آپ میں حکومت آپ کی ہے نا all right kpk میں بھی آپ کی ہے سندھ میں بھی تو آپ کے لوگ ہیں نا followers کہ نہیں ہیں اسلام آدمی بھی تو ہے نا آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ کون یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا